دنیا میں بکھڑے چلتے رہیں گے ان کی وجہ سے ہمیں نہ تو مایوس ہونے ہم اسلام پہ کسی شخصیت کی وجہ سے نہیں چلتے اپنے آپ کو ایسا بناو ہی نہیں کسی شخصیت کے ایسے حوالے کر دو کہ یہ ہے تو میں ہوں یہ نہیں ہے تو میں بھی نہیں ہوں جو آدمی یہ کام کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا میں نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں لوگ ان پہ اعتماد کرتے ہیں بعد میں پتہ چلتا ہے یہ تو دو نمبر آدمی ہیں تو وہ لوگ دین سے ہی پھر جاتے ہیں جب نبی کے بارے میں قرآن نے کیا کہا دیکھو غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افوا پھیل گئی جھوٹی خبر بہت سے صحابہ حواظ باختہ ہو گئے قرآن میں آیتیں کیا نازل ہوئیں وَمَا مُحَمَّدُ الْا رَسُولُ محمد اللہ تھوڑی ہیں اللہ کے پیغمبر ہیں اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ اگر ان کی موت ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو کیا تم دین پر واپس پھر جاؤ گے یعنی تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے تھوڑی دین پر ہو تم کس کو خوش کرنے کے لیے ہو اللہ کو نبی کو بھی خوش کر رہے ہو تو اللہ کی خاطر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ کی وفات ہوئی تو صحابہ کے حوصلے بس تو حضرت عمر نے کیا فرمایا کہ جو یہ کہے گا کہ نبی کی موت واقع ہو گئی ہے میں اس کی گردن اڑا دوں گا حضرت عبو بکر نے کیا فرمایا یہی آیت پڑی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں بس اَفَا اِمَّاتَ اَوْ قُتِلَ ان کی موت واقع ہو جائے یا قتل ہو جائیں تو دین سے پھر جاؤ گے کیا پھر آپ نے فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتْ تم میں اگر کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم تو محمد پر موت واقع ہو چکی ہے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور تم میں کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا کیا اسلام ہے یار کتنا یعنی کتنی کلیاریٹی ہے اسلام کے قیدے میں اور یہ اعلان وہ کر رہا ہے جو محمد کا سب سے چہیدہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے چہیدہ ہے جس کو سب سے زیادہ غم ہوا ہے آپ کے بچھڑنے کا اس کی ایسی تربیت ہوئی ہے کہ بھئی میں اصل نہیں ہوں اصل کون ہے اللہ تو کیا خطبہ دے رہے ہیں ادھر صحابہ غم میں رو رہے ہیں جانور ہلاک ہو رہے ہیں غم میں جو نبی جن کے پر سواری کیا کرتے تھے آپ کی اونٹنی جس پر آپ سوار ہوتے تھے وہ غم میں مر گئی بھوکی پیاسی مر گئی وہ لیکن ابو بکر کیسا قوم کو سبھالہ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں یا ایوہ الناس ہے لوگو تم میں جو محمد کی عبادت کرتا تھا فَإِنَّهُ قَدْ مَات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر موت واقع ہو چکی قد لگا دیا تحقیق کے لیے وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهِ اور تم میں جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اللہ کی غلامی کرتا ہے وَإِنَّهُ حَيُّ اللَّهِ يَمُوتُ وَآجْ بِزِنْدَا ہے اس پر موت واقع نہیں ہوگی یعنی وہ حیران تھے تم میں کیا ہوگیا ہے کوئی اچھمبے کا کام تھوڑی ہوا ہے یہ وہ تو بشر ہیں انسان ہیں انہوں نے تو دنیا سے جانا تھا ہم تو اللہ کے لیے دین پر چلے ہیں کسی شخصیت پر اتنی قرمانی نہیں دی جاتی کسی شخصیت پر اگر قرمانی دی جا رہی ہے تو کس کی وجہ سے اللہ کی وجہ سے اللہ راضی ہو رہا ہے دیکھو قرآن میں بڑے علمی نقاط ہیں قرآن کہہ رہا ہے یَعْتَذِرُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا رَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ لِتَرْزَوْ عَنْهُمْ قرآن کہہ رہا ہے لِتُعْرِزُ عَنْهُمْ ہے لِتَرْزَوْ عَنْهُمْ کوئی حافظ نہیں میٹھا با لِتَرْزَوْ عَنْهُمْ اے نبی جب آپ غزوہِ تبوک سے واپس پہنچیں گے تو یہ جھوٹی قسمیں اٹھائیں گے تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں خوش ہو جائیں اگر آپ خوش ہو بھی گئے اللہ پھر بھی خوش بولو نہیں ہوگا دیکھو یہاں نبی کو خوش کرنے کا ثواب کیوں نہیں مل رہا کیونکہ یہاں نبی کو خوش کرنے سے مقصد اللہ کو خوش کرنا نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے ایسی خوشی کا مجھے میں ایسی خوشی پہ خوش نہیں ہوں اور قاب ابن مالک مرارہ ابن ربی اور حلال ابن امیہ ان تین صحابی نے سچ بول کے نبی کو ناراض کر دیا منافقین نے جھوٹ بولا نا کہ یہ عذر تھا یہ عذر تھا ہم تبوک میں اس لئے نہیں آ سکے یہ مسائل تھے یہ مسائل تھے نبی عالم الغیب نہیں آپ نے کہا چلو بھئی ایسے ہی ہوگا آپ خوش ہوگا ہے ٹھیک ہے بھئی جاؤ کوئی سزا نہیں اللہ نے کہا آپ خوش ہیں اللہ نہیں خوش ان سے دوسری طرف منافقین جو مخلص صحابہ تھے تین قاب ابن مالک مرارہ ابن ربی حلال ابن امیہ یہ تین صحابی نے سچ بولا یا رسول اللہ کوئی عذر نہیں تھا بس ہم سستی کی وجہ سے پیچھے رہے ہیں کوئی عذر نہیں جانا چاہیے تھا ہم پہ فرض تھا لیکن باغ پک چکے تھے سب کچھ تیار تھا پھر بھی نہیں گئے کوئی عذر نہیں ہے سچ بولا نا نبی غزبناک ہو گئے نبی کیا ہو گئے اس لیے نہیں کہ سچ بولا ہے اس لیے کہ جب کوئی عذر نہیں تھا تو پیچھے رہنے کا کوئی جواز بنتا نہیں آپ نے فرمایا قم جاؤ یہاں سے حتی یقذی اللہ فیکم اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے بارے میں چالیس پچاس دن بائیکارٹ ہوا یہاں تک کہ صحابی کہتے ہیں نبی نے سلام تک کا جواب نہیں دیتے تھے کیا گزری صحابہ پر مگر قرآن کہہ رہا ہے میں کیا تھا ان سے بولو راضی تھا کیونکہ مجھے خوش کرنے کے لیے انہوں نے سچ بولا تو پھر اللہ نے پیغمبر کو بھی راضی کر لیا بات میں اور اتنا خوش ہو گئے پیغمبر فرمایا اللہ نے تمہاری تو اچھا اور سنے اسلام کے عقیدے بتا رہا ہوں کتنے واضح ہیں کہ ہم اسلام کو فالو کسی مدرسے کے کسی بندے کی وجہ سے نہیں کرتے اور یہ بھی بتا دوں کہ اس ایک بندے کی وجہ سے مدرسوں کو بدنام کرنا کہ مدرسے ایسے ہوتے ہیں یوں ایسے ہوتے ہیں یہ بھی وہی زیادتی ہے جس کا میں نے بھی تذکرہ کیا جب حضرت کعب ابن مالک کی توبہ قبول ہوئی تو ان کو خوش خبری پہنچی وہ نبی کے پاس آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ حدیث میں آتا ہے ایسے چمک رہا تھا جیسے چودمی کا چاند آپ نے کیا فرمایا اے کعب اس دن کی خوش خبری قبول کرو کہ جس دن سے تمہاری ماں نے تمہیں جنہ آج تک ایسا خوشی کا دن تمہاری زندگی میں نہیں آیا اس دن کی مبارک بات ہو تمہیں حضرت کعب مالک نے کیا کہا امن کا امن عند اللہ یہ خوش خبری آپ کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے نہیں آرہی بات اس فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے دیکھو نبی کے راضی ہونے کا تو یقین ہو گیا نا یہ نہیں سمجھ گیا ایک دیکھو اہسان کیس نہیں ہے بہت مشکل کیس ہے ارے جب نبی کا چہرہ چودمی رات کی طرح چمکتا وہاں دیکھ لیا نبی مبارک بات بھی دے رہے ہیں کہ خوش خبری ہو اور سب معاف بس اب میں راضی اب میں خوش تو کعب ابن مالک کو فکر کیا لگی بھی ہے نا 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 یا رسول اللہ آپ ذرا کلئر کریں با صاف بتائیں یہ خوش خبری اللہ کی طرف سے ہے یا یعنی اللہ بھی راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا فرمایا لا بل من عند اللہ نا نا میری طرف سے نہیں کس کی طرف سے اللہ میں بھی اس لئے خوش ہوں کہ اللہ خوش ہے اللہ نے معاف کر دیا ہے اس لئے میں بھی خوش ہوں پھر کعب ابن مالک خوش ہوئے ہیں تو بھئی اسلام میں اصل کون ہے اللہ موسیقی